الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الطوبہ و سورة الفتح و سورة الصف اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالہداء و دین الحق لیظہره على الدین کل وقال جل وعلا وما ارسلناك الا کافتا للناس بشیرا و نظیرا صدق اللہ العزیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آپ کے علمے ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عزمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تبھیلی بات آپ کے گوشت گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عزمت کے مختلف پہلو ہے ایک ہے آپ کا مقاب و برتبہ اور آپ کی عزمت بحیثیت نبی ایک ہے آپ کی عزمت آپ کا مقام رفی و بلند بحیثیت انسان پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا آپ کا مقام و برتبہ روحانی اعتبار سے اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لا محالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عزمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض پہلووں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عزمت آپ کی عزمت کا بیان تو درکنات اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے دیکھئے سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا ڈاکٹر کا حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر ہی جان سکتا ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کرسکے کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے مزید برا کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے اس کا جو ایکزیک تعیم ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام اور مرتبہ معین کرسکے اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ محالات عقلیہ میں سے اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں چند باتیں میں آپ سے ارز کیا جاتا ہوں بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو مثال کے طور پر حضور سو میں ویسال رکھتے تھے سو میں ویسال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افتاد نہیں کیا وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افتاد ہوا تو یہ دو دن کا سو میں ویسال ہے اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو تین یوم کا سو میں ویسال ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو میں ویسال رکھتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو یعنی زموٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کو بھی روکتے تھے جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو ابی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ یتعمونی ویسقینی وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بسری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی اس کی کیفیت کیا تھی وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا انہا معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کرسکے ان دونوں پہلوں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا بہت بڑی غلطی ہے یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے سادہ سی رسال سے با سمجھ میں آ جائے گی ایک لطیفہ ہے کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے شہری شخص نے حل کر دیا اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپڈی کمیشنر تھا لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا اہدا سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے اسی کے قلم کی جنبش سے مالی آنا معاف ہو جائے گا سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں اس کاشتکار کے جو ہیں وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں اسے کیا محلوم کے دیس پٹواری سے لے کر اس لیپڈی کمیشنر تک کتنے اہدے ہیں درمیان میں اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دی رہا ہے پٹواری ہونے کی تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہیم کے مرتقب ہو جائیں اس لیے کہ کما حقہ ہو بیان ممکن نہیں ہے جب کما حقہ ہو بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدہ کریں گے اور وہ بہت کم تر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے اور اسی کا نام توہیم ہے یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت صادقی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو عشان میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقدو من القمر لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَذُرْغُ تُوئِ قِسْتَ جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی سنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لئے لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا حَقُّهُ بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بَعْدَسْ خُدَا بَذُرْغُ تُوئِ قِسْتَ مُقْتَسَر اللہ کے بعد آپ ہی کی حسنی ہے بلند ترین عظیم ترین اب اسے کس طرح بیان کریں کیا بیان کریں ہمارا تصور تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہیں کہ وہ اس مقام بلند و رفیقہ کوئی اضرات اور شعور کر ہی نہیں سکتا اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے ما سنائے خواجہ بَيَزْدَا گُدَاشْتَئِم ہم نے آہزو صلی اللہ علیہ وسلم کی سناء اور حمد کو خدا کی حوالے کر دیا ہے یزدہ کے حوالے کر دیا ہے ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے کہا ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل برتبے سے واقف ہے یہ کہاں جو ہے اس کے مصرِ ثانی میں وہ کہاں کا مخفف فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کسرت سے کہ آہ ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است کہاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است محمد کے اصل برتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے رو اللہ تعالیٰ کی ہے لہٰذا غالب سنائے خواجہ غالب ہم نے تو حضور کی بدحسنہ کو اللہ کے حوالے کر دیا میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت حضور کی مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا برتق عالی عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آسکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت ہے انسان لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہے حضور کی حیثیت آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثت ایک سپے سالار کے اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا بدل سے پہلے یا اس سے پہلے کی چلز مہمات میں شرکت کی ہے بادابتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے پھر کسی سے صلاح کرنی ہے صلاح کی نیووسییشن اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا صلاح ادیبیہ ہو یا مساق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یسرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا متعلق کیجئے اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ایک قاضی والقضات کی حصیت سے آپ کا مقام کیا تھا آج بھی اس دنیا میں قضاء یوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب قسم محمد الرسول اللہ کے اطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق کسانی کو بھی سننا یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے ملزم جسے کہنا چاہیے جس پر الزام لگایا گیا ہے شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے یہ اصول آپ نے انیشیئٹ کیا ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں کسی بے گناہ کو صدا نہیں ہونی چاہیے یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے ہماری موجودہ جو ڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا اصول غلط نہیں ہے جو ڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرنا ہے ہماری خیانت ہے ہماری بدنوانیاں ہیں ہماری جانبداریاں ہیں ہمارا بک جانا ہے ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا عالی کار بن جانا ہے یہ چیزیں ہیں جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ذرا نیچے اتر یہ محصیت باپ حضور کا کردار کیا تھا یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ محصیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت حفظہ سے پوچھئے حضرت عم سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی ایک بار سے آپ کا کیا کردار تھا حضرت عمر سے پوچھئے حضرت عبو بکر سے پوچھئے گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت آپ کے کردار کی بلندی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ بے آ سکتے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے یہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا کچھ در کچھ ادرام و شعور ہم کر سکتے ہیں لیکن ان تمام حیثیتوں کو دائی مبلغ مربی مذکی میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں ایک انقلاب کے دائی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے گویا کہ ہم جن پہلوں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمائی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا استلاحاں جو عظیم انقلاب برپا کیا اس انقلاب کا متعلق کیا جائے اس کا حاصل دیکھا جائے اس کے نتائج پر غور کیا جائے اس کے لیے جو جہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعہ تنجو ہے حضور کی اصل عظمت نمائی ہو کر سامنے آتی ہے چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی اور واقعہ یہ کہ یہ بیسویں صدی سے اعتبار سے نمائی ہے کہ جو صادقہ صدیوں کے دوران جو تعصق تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلوس عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا اس صدی کے بالکل آغاز میں انیس سو بیس میں اسی شہر لاہور میں بریڈ لاہول جو اب کھنڑوں کی شکل میں شاہد رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ بریڈ لاہول لاہول میں انیس سو بیس میں ایم این رائی نے ایک لیکچر دیا تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں تباہ ہوتی ہے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا ہیدر آباد نکر میں اس کتاب کا یہاں کئی وجود نہیں ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائی کون تھا اس کو لوٹ کر لیے کومینسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا انیس سو ستنا میں انقلاب آیا ہے روس میں اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شہرہ ہوا چرچہ ہوا ہے تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائب ہوئی ہے کومینسٹ انٹرنیشنل پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے ایم این رائی انڈیا کے دانب سے اس کا رکن تھا بہت بڑا انقلابی لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم درین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانساروں نے حاصل کی ہیں جو بجلی کی سسرات کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر شرقا غربا جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں حاخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مکدونیا سے چلا تھا بیسیدونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے اس کے بالکل پروس میں جو بیسیدونیا ہے وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا اور جس تیزی کے ساتھ سورہ پیلتار کے ساتھ واقع ہے یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف اٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا کہاں یہ چین کے شمال میں سیرائے گوبی سے نکل کر اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحہ تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب نیا تمدن ایک نئی روشنی علم کا فروغ انسانی اقدار کا فروغ ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پار ہے جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں جس میں ایکنومک ایکسپوائیٹیشن نہیں جس میں سوشل ڈسکریمنیشنز نہیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر حراء خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں رشی منی رہے ہیں تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزید نہیں اختیار کی تھی گارِ حراء میں مصطفیٰ اندر حراء خلوت گزید لیکن وہ کتنی پروڈیکٹیو تھی کس قدر اس کا نتیجہ برامد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم نیا تمدن ایک نیا آئین قوم و آئین و حکومت آفرید یہ وہ عظمت جس کا اظہار انیس سو بیس میں کیا ایمین روائے نے مسلمان نہیں تھا ہندو کومنسٹ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے اگر گنتی کریں گے تو بیسوہ سال اس صدی کا اختتام جو اب تقریبت آئی گیا ہے ہمارے سامنے اس سے ذرا بیس سال پیشے جائیے تو انیس سو اسی میں کتاب آئی امریکہ میں دی ہنڈریٹ ڈاکٹر مایکل ہارٹ کی تصنیف اس نے تاریخ انسانی پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے مڑا ہے جنہوں نے اس دھارے کا رخ مڑا ہے ایسے سو افراد کو چل لیا یہ سیلیکشن ہو گیا سیلیکشن اف ہنڈرڈ بوسٹ انفلونشل پرسنیلٹیز اف یومن اسٹری لیکن سیلیکشن نہیں ان کے اندر بھی پھر درجہ بن دی کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کی رخ کو سب سے زیادہ گمبیر انداز میں بڑا ہے اس کے رخ کو اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو on top of the list رکھ رہا ہے عیسائی ہے اور تحال عیسائی ہے بھی زندہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر تیر پر لے گیا نمبر دو پر لے گیا نیوٹن کو نیوٹن کی فیزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے یہ پورا جو ایکسپلوسن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کا لکتہ آغاز نیوٹن ہے اس میں کوئی شک نہیں تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کونسی ہیں ان میں نمبر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو نیوٹن نمبر تین پھر حضرت مسیح علیہ السلام اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس سو کی فیرس میں شمار کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک پچاسویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا اس نے خود اس کو پوسٹ کیا نیچرلی آئی اوو این آنسر این ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب وہ خود دیتا ہے یہ الفاظ رہا روڑ کیجئے یہ اس کیونکہ ایک ہی شخصیت ہے سپریم لی سکسسفل ان بہت دیلیجیس ان دیسکلر فیلز اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ کمبھیر جملہ ہے بہت مانی خیز ہے لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی جو عالمی فضاء ہے اس میں انسانی زندگی کو دو جدہ گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف افراد سے ہے ہر فرد کو کھلی اجازت ہے جس کو چاہے بلیو کرے جس کو چاہے مانے ایک خدا کو مانے سو کو مانے کسی کو نہ مانے اس فری اس کو پوری آزادی آسل ہے جسے چاہے پوجھے پتھروں کو پوجھے درختوں کو پوجھے ستاروں کو چاند کو یہاں تک کہ آزاد تناسل کو پوجھے ٹھیک ہے اسے اجازت ہے لیکن یہ ہے معابلہ انفرادی کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوئے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے لیکن یہ تین چیزیں ڈاغما ریچولز اور سوشل کسٹمز یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق یہ تو لوگ خود غور کریں گے ان کے نمائندے بیٹھیں گے بیٹھ کر تیہ کریں گے اکثریت سے جو بات تیہ کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا جو بھی اکثریت سے تیہ کر لیں گے یہ سوشل ایولز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے اس کو اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دستاندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے لیکن زنا بر رضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں گے اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے سوشل مقدمہ بن سکتا ہے اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سوشل مقدمہ کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ باہن پہ شروع کر دیں اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں جو چاہے کر دیں چاہے وہ سماجی معاملات ہوں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف اب سمجھئے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں می بھی دیار زیرو اور اگر کوئی ہیں جو ادھر بہت بلند ہیں تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی مائنس ویلیو ان کے لئے معین کرنی پڑے مثلا مشرق میں گوتم بوت مغرب میں حضرت مسیح مذہب کے میدان میں روحانیات کے میدان میں پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عصبت ہے مہاتمہ گوتم بوت کی بھی سدھارتہ گوتمہ اور اس لیکن یہ جو ریاست سیاست معاملات ملکی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی حیثیت نہیں زیرو دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بوت اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر آزم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گدرے ہیں ادھر یہ اس بلدی پر ہیں لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے خاص طور پر سکندر آزم کے لئے تو کوئی مائنس ویلیو موید کرنی پڑے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے this is because he is the only person the only کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں تقابل کیا ہوگا اور کوئی ہے ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں ایج جی ویلز برطانوی fiction writer scientific fiction writer کی حصے سے شورت ہے بڑے اچھی اس نے کہانیاں لکھی novel لکھیں جس میں وہ reflect کر رہا تھا یہ science کدھر جا رہی ہے جدھر جا رہی تھی جو امتشافات اور جو اجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے visualize کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے novel کے plots اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خواہ کے تو scientific fiction کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھیے short history of the world and a concise history of the world جو ذرا نسبتاً زیادہ زخیم ہے اس concise history of the world میں وہ چپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے یوں سمجھئے کہ جیسے دو ملعون نام نہایت مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسلین نے ایک نے لیند میں بیٹھ کر ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں ہاں حضور کی شخصیت پر اسی طرح کے چھینٹے اجی وزن حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر اڑائے ہیں لیکن جب اس چپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الویدار کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعصود على احمرا ولا لعامرا على اصود الا من تقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب دیکھو لوگو کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر سیاہ فام پر اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر الا بالتقوی فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد اس کی نسل سے اور آدم کی تخلیق بٹی سے ہوئی اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجئے جملے واقعتاً بڑے گہرے جملے کہ اگرچہ انسان کی حریت اخوت اور مساوات کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے یہ جملہ نوٹ کر لیا اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے ہم دیکھتے ہے کہ اس کے بہت سے مواعی سے حسنا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہے عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے لیکن لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک محاشرہ بازابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر دکھایا اب آپ اندازہ کیجئے یہ ٹریبیوٹ ہے اور ٹریبیوٹ کس کا ہے دشمن کا وہ متقید نہیں ہے میں نے اسی لئے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے اس نے کیا چا اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی ہماقت کا مزارہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ سم معاذ اللہ نقل کفر کفر نب عمر چیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے حالان کہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور تم اس مخبصے میں ان کی عظمت کا اقلار ہے ادراک ہے شعور ہے اعلان ہے اعتراف ہے حضرت خدیجہ کا حضرت عمر کی عصبت کا کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیت ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہوئی تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہو ہے ذاتی طور عناد ہے دشمنی ہے گرس لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اعلان اور اطراف کر رہا ہے محمد صلی اللہ اللہ نے اسی دشمنی بیس پر اس پر میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو اس ٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اطراف دشمن بھی کرے ظاہر بات ہے کہ دوست ہے عقیدت مند ہے عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی اس کی طرف سے وہ گویا لیکن نابی نہ ہو جاتا دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا لیکن اگر کوئی دشمن کسی کے کسی فضیلت کا کسی کی عظمت کا اطراف کرے تو مال ہوا کہ اب اس میں کسی شک کوئی گنجائش نہیں یہاں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجے یہ جملے جو اج جی ویلت نے لکھ دیئے تھے موجودہ جو مرتبین ہیں چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت رسا ہوا اب جو کتاب چھپتی ہے یہ وہ نئے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے ایڈٹ کیا ہے حرمشہ جو نئے ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حضف کر دی ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی میں نے اس لئے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے لیکن آپ پنجاب لائبری سے کسی اور پرانی لائبری سے جن میں پرانے نسخے موجود ہیں کتاب مل جائے جس میں یہ نسخے بین ہی نہیں الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا بارال میں اس بات کو زیادہ طور نہیں دینا چاہتا حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہہ آج پوری دنیا مان رہی ہے جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عزین ترین انقلاب برپا کیا گمبیر ترین جامع ترین ہمگیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا اور اس سے بھی زیادہ نمائی بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے ہر مرحلے پر قیادت کے ذمہ داری ادا فرمائی اس اعتبار سے ایک تقابل کر لیجئے تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں انقلاب فرانس سے یقینا بڑا انقلاب تھا دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا سوا دو سو برس قبل انقلاب روس بولشوک ریولوشن یقینا عظیم انقلاب تھا اگرچہ ستر برس کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی لیکن جب اٹھا تھا خندر بتا رہے ہیں امارت عظیم تھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا کہا روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا کتنی اس کی توصیح ہوئی ہے کس بجلی کی سورت کے ساتھ ہوئی ہے لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں گے تو نمبر ایک دونوں جزوی انقلاب تھے ایک میں صرف سیاسی نھانچہ بدلا باقی عقائد بھی وہی رسومات بھی وہی سماجی جتنے بھی انسٹیوشن تھے وہ بھی ہوئی صرف سیاسی نظام باقی زندگی جو کی تو مولٹسویک ریولوشن کے دریئے معاشی نھانچہ بدل گیا انفرادی ملکیت ختم ہو گئی قومی ملکیت میں آگئے تمام وسائل پیداوار بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچن پہلے تھے ویسے کرسچن بعد میں رہے جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے سماجی ویلیوز وہی رہی سارا نقشہ جو کا تو رہا معاشی انقلاب آئے اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے انقلاب گمبیر ترین میں کہہ رہا تھا جام ترین یہاں آپ مائیکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابق حالت پر باقی رہ گئی ہو جواب نفی میں آئے گا عقائد بدل گئے نظریات بدل گئے انفرادی شخصیتیں بدل گئی اخلاق بدل گئے شب و روز کے انداز بدل گئے صبح و شام کا انداز بدل گئے نشست وہ قوم جس میں لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے وہ علوم کی موجید ہو گئی دنیا کی استاز بن گئی اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے انہیں ڈیولپ کیا بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کے طرف پھیلا دیا یہ سارا کام انقلاب عظیم گمبیر ترین ہمہ گیر ترین جامع ترین انقلاب تو چنسبت خاطرہ با عالم پاک یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقابل مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر نمبر دو ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے لیکن وہ صرف قلم گار تھے وہ صرف رائٹرز تھے مسننفین تھے وہ مرد میدان نہیں تھے وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہود میں سامنے نہیں آسکے انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہود تھی اس کی قیادت نہیں کی نہیں وہ تو صرف پیپل آف دی دیسک تھے انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت کچھ اور لوگوں کی کے آدمی تھے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے اس لئے کہ قیادت کوئی تھی نہیں وہ تو ایک فکردہ جو پھیل گیا تھا اس نے لوگوں میں جوش خروش پیدا کر دیا سپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوہ پھٹا ہے اور اس لاوہ پھٹنے میں چونکہ کیجئے روس کے انقلاب بولڈی ریولیوشن کی بنیاد داس کیپٹال ایک کتاب کال مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آوثر انجلز دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھئے لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گریفت میں لیا کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی روحانی آدس مذہب کے بلکل نفی کرتے ہو لیکن مدلل اس انداز سے اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گریفت کیا ہے اس درجے پوزس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دی ہوں انقلاب پر پکرنے اس لئے اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کتاب تھی اس کے پاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے دریے سے وجود میں آیا اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی نیاس آتھ لائے باران اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعی ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیب انقلاب بولشوی ریولیشن برپا کیا لیکن مارکس یا انجل صاحب ہوں دونوں رائٹر تھے بس مفقر تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا وہ خود اپنی سرکردگی میں اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے انقلاب آیا کہاں تیسرے تیوارے علامیہ کے پچھوارے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا مالشویق پارٹی ان کے ذریعے سے اور این وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے اور این وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سبان دی اسی طرح این وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے ہائیجیک کیا ہے قیادت اور انقلاب ارپا کر دی اس تناظر میں دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے وہی فکر دینے والے وہی دعوت دینے والے وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں جیسے حضرت عیسی علیہ سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کی لاکر کبھی کوہ صفحہ پر کھڑے ہو گئے ہیں بلند آواز سے آپ نے سواح اور لوگوں کو جمع کیا پر دعوت پیش کی وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے اگدائی کی حیثیت سے سامنے آیا کل بائیس برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی وہی سٹریٹ پریچر غزوہ بدل میں وہی کمانڈر ہے غزوہ اہد میں وہی سپیس سال آ رہے وہی سٹریٹ پریچر ہے یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کبھا نے حوالہ دیا یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں کوئی مثال ہے ہی نہیں سٹریٹ پریچر سٹریٹ پریچر ان کا کوئی تذکیہ کر دیں گے کچھ اصلاح ہو جائے یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے وہی دعوت دے رہا ہے دعوت کا آغاز کتنے میگر کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وَنزِلَ اشیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ سورہ شعرہ میں یہ آئے تھے اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے حکم دیا حضرت علی کو وہاں آپ کے زیرے کفالت بھی تھے زیرے تربیت بھی تھے اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا تو گویا کہ گھرے سامان لانا اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا احتمام کرو اور تمام بنو حاشم کو بلا لو احتمام ہوا تمام بنی حاشم جبا ہو گئے کھانا لوگوں نے کھا لیا اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی کچھ نے فکریں چشت کی کچھ نے شور مچایا اور بجمہ جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے تو یہ نہ سمجھ یہ کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چوم نے شروع کر دی ہرگز نہیں اہم ترین نکتہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا اس کو لوڈ کر لیجئے یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطے پر ہوئی ہے اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں ابتدائی ناکامیاں ابتدائی مایوسیاں محنت اور مشقت بے پناہ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں کم سے کم وزیبل نتیجہ نظر آنے والا مرعی نتیجہ سیرو لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علیہ سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ پھر کھانے کا اعتمام کرو اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آگئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی اب بارال ان کا حق بنگے آئے کہ ان کی کچھ بات ہم سننے حضور نے اپنی دعوت پیش کی بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے نہایت جعبے نہایت مختصر نہایت مؤسس لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا لیکن پورے مجمع کو سانپ سن گیا کوئی بولی نہیں رہا چک حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنے تھے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں یہ آشوب چشم کا عرضہ حضرت علی کو بچپنی سے تھا معلوم ہوتا ککروں کا جو برز ہے جو عام طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹریکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شادونے تھا اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پورا مجمع کھل کھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہے ان کے ساتھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے اور جب حکم آتا ہے فسدہ عبد بات عمر اے نبی اب ڈنکہ کی چوٹ کہیے شروع میں تین سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی پی کال پرسل ٹو پرسل انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا اب آپ کے پاس حکم آگیا ہے فسدہ عبد بات عمر اے نبی بس اب یہ یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر دیجئے خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جود میں نہیں آیا ہے کوئی خفیہ بات نہیں تھی انڈرگراؤنڈ مومنٹ نہیں تھی ہرگز نہیں البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی لیکن اب حکم آگیا فسدہ میں مات عمر اے محمد اب ڈنکہ کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے پھر آپ کوئے صفحہ پر چڑھیں اب کوئے صفحہ جو رہ گئے آئے بچارہ وہ تو اس کا ایک سمبل ہے علامت سے جو باقی رہ گئی ہے حضور کے زمانے میں وہ باقیدہ ایک پہاڑی تھی ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا ایسی پہاڑی بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا یہی سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیاء کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے لیکن یہ کہ جتنے بھی درائے ہوں ابلاق کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے جب حکم ہوا فردہ میں مات عمر تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کہ رواج کیا تھا عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے غارت گری ہوتی تھی لوٹ مار ہوتا تھا تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو اور رات کو بھی نہیں وہ جس پہ آپ کہتے ہیں small hours of the morning اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے دو تین چار بجے جبکہ نید کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا یہ ان کا ایک عام رواج تھا تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طرح طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے وہ کسی بلن مقام پر چڑھ جاتا تھا کپڑے اتار دیتا تھا مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا نعرہ لگاتا تھا وَا سَبَا ہا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے جس میں غارتگری ہوگی جس میں لوٹ مارک ہوگی جس میں کشت خون ہوگا وَا سَبَا ہا وہ صبح ہے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اب دیکھئے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی آڈیو ویجیول اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہا ہے وَا سَبَا ہا وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا وہ لپکے اور دوڑے کوئی بڑی خبر ہے کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے تو دوڑو لپکو سنو اس کی بات اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اُریہ نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا اس لیے اسے نظیرِ اُریہ کہتے تھے خبردار کرنے والا وارن کرنے والا جو بالکل لنگا ہو گیا نظیرِ اُریہ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیاء کے خلاف تھی بات فطرت کے منافی تھی آپ نے کپڑے نہیں اتارے لیکن نعرہ وہی لگایا وہاں صباحا اب لوگ جو ہیں وہ آئے جمع ہوئے اونچائی پر آپ کھڑے تھے لوگوں نے دیکھا بھی پھر اپنی دعوت پیش کی اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے پوچھیں کہ اس بجمے میں سے سگا چچا بولتا ہے تب بل لکا لہذا جمع تنا تمہارے لئے حلاکت اور بربادی ہو کیا تم نے اس کام کے لئے میں جمع کیا ہم سمجھتے ہیں کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو تم کوئی بات بتانے والے اور نوٹ کیجئے جو میں نے ارز کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تم میری بات مانو گے کی نہیں یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا لوگ نے کہا ضرور ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ کا صادق اور امین ہے یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا آخرت کے محاسبے سے ڈراتا جس پر اس نے کہا جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے کتنا دل کو توڑ دینے والا کتنا انسان کی حمد کے لیے سمجھئے کہ صبر آزمہ جس کو کہنا چاہئے صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے اور میں اس کو مختصر کر رہا ہوں پورے دس برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذہن میں رکھئے آپ جیسا مبلغ آپ جیسا مربی آپ جیسا مذکی آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے امتناع نظیر حضور کی نظیر محال مطلق ہے بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے بہرحال یہ ایک نظائی اور اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے ادبار سے تو بات سئی ہے حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی لیکن آپ کی دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی شب و روز کی محنت جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے دن کے وقت میں آپ بھوم رہے ہیں سٹریٹ پریشنگ کر رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے دھر پر دستک دے رہے ہیں دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی بڑا دیں یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس برس کی اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ سوہ سو یا اور بہت زیادہ کریں گے تو ڈیڑھ سو افراد آپ کی گر جمع ہوگی چنانچہ دسویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا یہ جو دس سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد یوں سمجھئے چھے سو دس عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بگ چھے سو بیس عیسوی کو حضور نے عام الحزن اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار وفاشعار محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی اب وہ بھی نہ رہی ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا ہے کسی نے مجنوع کہہ دیا ہے کسی نے شاعر کہہ دیا ہے کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے وہ بڑا عالم و فاضل ہے تورات اور انجیل کا جاننے والا اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے پھر ہم پر آتا دھونس جماتے ہیں کہ یہ ویو پر بہی آئی اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے آپ کا قلب انتہائی حساس تھا یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تکتر پیدا ہوتا ہے رنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو آس صادق علمین کا خطاب مجھے دیتے تھے جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی ساہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی قذاب کہہ رہا ہے نقلِ کفر کفر نہ باتھ سا ساہرن قذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پر کوئی تسلی دینے والی تھی نہ آئے لیکن اب وہ بھی در ہی آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیسکت تاری تھی عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ جبرائیل سے پہلے ملاقات قارِ حرام ہے اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی آئے ہیں تو کام پر رہے تھے پھر بخار چڑھ گیا ہے اس میں کہا ہے آپ نے خشی تو علا نفسی خشی تو علا نفسی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہ کیا صورتحال ہے یہ کیا ذمہ داری ہے جب مجھ پر آگئی ہے تو وہی تھی وہی غمخار بھی تھی وہی حمد بندھانے والی بھی تھی وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا آپ فکر نہ کریں آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا اور اس زمن میں مجھے ایک واقعہ آدھا رہا ہے یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے پچیس برس کی عمر سے لے کے چالیس برس کی عمر تک پچیس برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی بڑی محنت کی زندگی رہی افلاس کی زندگی رہی تنگ دستی کی زندگی رہی این بچپن میں آپ بھیڑے مکریاں چراتے رہے علا قرابید چند ٹکوں کے عمر یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں میں چند ٹکوں کے معافضے میں اب بھیڑے بڑییاں چناتا تھا پھر آپ ذرا بڑے ہوئے اس لیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بہت ہی مفرست انسان تھے سرپرستی تو وہ کر رہے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی اپنی مزدوری سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں تو یہ سخت دن تھے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا پایا اللہ نے آپ کو کیا تندست ہیں اللہ نے غنی کر دیا غنی کس طور سے کیا حضرت خدیعہ سے شادی ہوئی پچیس برس کی عمر میں جو عرب کی متمول ترین خاتور ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی انتہائی محبت کرنے والی تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ پچیس برس سے لے کر اور چالیس برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کئی نکل گئے مکہ سے باہر مختلف وادیاں ہیں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے مابین وادیاں ہیں ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں انتہائی مفلوق الحال بھوک کی وجہ سے جسم سوک کر کانٹے ہوئے ہیں تن پر کپڑے نہیں ہیں حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا میں گئے تھا بار فلاں وادی میں میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے حضرت خدیجہ اور فرمالے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لئے مدد کر سکا سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا چاپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام دیئے کہ ان کو بلان آئیے حضور کہے وہ سب آگئے اتنی دیر میں اتنا بڑا دھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کہاں ان سرداروں نے قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گوا رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کی حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساس آت ہے اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نہیں کر جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں ہمیں آ رہے ہاں تو جیسے اے گلفتار ابو بکر علی حشیار باش یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ندیق یا اہل تشعر حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے گلفتار ہے اسی میں جھگڑا ہے اسی طرح آئیشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے ایک گروہ ہے جو حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بلند کرتا ہے اوچھا رکھتا ہے دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ ہے حضرت خضیلت القبرہ کا ذکر نہیں ملتا بہت کم ملتا بلکہ میں نے جب ابھی شاید دو تین سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کے یونیورسٹی قائم کی اس کا نام رکھا اجامیت الزہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامیت الخدیج قبرہ رکھا ہوتا تو چونکے میں نے کہا دیکھئے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسط العائشہ علی البنات یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہلِ حدیث جنہیں عرفِ عامِ وحابی کہتے ہیں وہ حضرتِ عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائیں گی بچیوں کے لئے مدرسہ حضرتِ عائشہ کے نام پر شیعہ ہوں گے تو حضرتِ فاطمہ زہرہ کے نام پر لیکن حضرتِ فاطمہ کی والدہ حضرتِ خدیجہ جو الصدیقتُ الکبرہ ہیں ان کے نام کے ساتھ کبرہ اس لیے جو ہوا ہوا ہے صدیقِ اکبر الصدیقُ الکبر ہیں حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی الصدیقتُ الکبرہ جیسے حضرتِ مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہو صدیقہ اس امت کی الصدیقتُ الکبرہ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفاشعاری اور محبت نہیں دیئے والدہ کی شفقت بھی دیئے حضور بحرون ہوئے بہت اہلی عمر میں والد کو تو دیکھا ہی نہیں والدہ کی شفقت سے بھی بہت اہل بحرون ہوئے عمر کا فرق اتنا تھا پچیس اور چالیس نازہ کیجئے اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماغو سے تیرہ برس بڑی تھی تیرہ برس میں ان کیا ولادت ہو گئی تھی اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا تو کیا پندرہ برس کی عمر میں حضرتِ خلیجہ کی ہا اولاد نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرتِ حضور کی ہم عمر نہ ہوتی اس حوالے سے دیکھیں چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالمِ ملکیت اور عالمِ بشریت کے درمیان اتصال کا اور جس کی وجہ سے خوف کسی کیفیت ایک تشویش کا سا انداز تو حضرتِ خلیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے وہ بدروح ہے یا کوئی واقعہ تن فرشتہ ہے جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے حضرتِ جبریل آئے حضور نے فرمایا وہ آگیا اب ذرا نوٹ کیجئے حضرتِ خدیجہ نے اپنے بال کھول دیئے اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آرہا ہے آپ نے فرمایا نہیں فرمایا یقینا یہ فرشتہ ہے یہ کوئی بدروح نہیں ہے فرشتہ ہے جس نے حیاء کی ہے اگر کوئی بدروح ہوتی تو ہوتا لذت لیتی وہ غائب نہ ہوتی ہے اب آپ اندازہ کیجئے عظمتِ فکر سوچ کا آپ کے فکر کا شعور کی بلندی کا بہرحال سن دس نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا حضرتِ خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ عوصر خضرج کے درمیان جو مسلمانہ نے یسرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شابل کر کے حضور نے کروایا تھا اس میں یہ شکمی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرح سے شمار ہو گی یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کوشت کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرح سے اس حوالے سے خاندان بنو حاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبیع محبت تھی اور اس طبیع محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو حاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو حاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی خانہ جنگی سیویل وار مکہ میں شروع ہو جاتی یہ وجہ ہے کہ دس برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی سفارتیں لاتے رہے ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں کبھی لالچ پیش کیا آپ ان سے کہیے اگر انہیں چاہیے تو عزر و سیم و عزر کے ہم امبار لگا دیں ان کے قدموں تلے انہیں کوئی سعادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ بادشاہ کو ماننے کا ہے ان کو مان لیں گے اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آتھ ان کی شادی کر دیں یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ سجاجان چاہیے میرے دہنے ہاتھ پر سورج اور بانے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آسکتا ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں ہمارے بابودوں کو برادہ کہیں جس کے زمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹیمیٹر میں آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جب برداشت نہ کر سکتا ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی حاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ پھر خود جو ہیں نہائی ضعیف موڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریبا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکتا اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرعی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن ایک سہارا ایک مدد کی شکل تھی آج وہ بھی جا رہی ہے ختم ہو کہا آپ نے یہ کی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا میرے لئے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے پسپائی کا کوئی امکان ہے بارل میں نے یہ سارا پسمندر بتایا ہے عام الحزن اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گئی بلکہ اب منو حاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی یوں سمجھئے کہ زہریلا دشمن جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب من لکا لہذا جمعہ کنا جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی طلاق بہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت تو قیل منصوب ہو گئی تو وہ گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کے رشتہ تھا ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخان انداز میں توہین آمید انداز میں آ کر حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے کہ سارا ساتھ میں جلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ہے بنو حاشم کا سردار کیا لکھ لے گا نتیجہ پروٹیکشن ختم اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارو ندوہ میں فیصلہ کریں گے لہذا آپ گئے تائف کی طرف یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے حالانکہ اس سے پہلے تین برس کا آپ کا شیب بنی حاشم کے اندر جو گھراو رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکارٹ رہا کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ہو کی گئیں بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندانیں بنی حاشم کو حالانکہ اس سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اس جنم کی پاداش میں کہ بنو حاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکارٹ ہوگا اور بائیکارٹ کے نتیجے میں بنو حاشم کا پورا خاندان شیب بنی حاشم میں اور جس کو شیب ابھی طالب بھی کہتے ہیں تین برس تک بحسور رہا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن احضام جیسے شخصیتیں بنیادی طور پر نیک شخصیت وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے پر پہرے ہیں کوئی جائی نہیں سکتا اندر اب پہاڑ کروس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے اس لئے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیعہ کے رضی اللہ تعالی تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لائے لگتے تھے کبھی لے آئے تو لے آئے ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے عبال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ڈپ کھا دیا جاؤں کچھ نہیں لیکن اس کو بھی میں سخترین نہیں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذاتی طور پر جو سخترین منہ آیا ہے وہ یوم قائف کا جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور ملہو ہوئے زخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی آپ کی زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی کیفا یہد اللہ قومن خضبو وجہ نبیہم بالنم اللہ اس قوم کو کیسے اداعیت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگ بنا دیا پھر یہ کہ ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی آپ کے چچا بھی ہیں آپ کے خانہ داد بھائی بھی ہیں آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہوئے حمجولی بھی ہیں اصداللہ ہے اصدالرسول ہی بھی ہیں اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاہ کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا حضور نے فرمایا نہیں مجھ پر سخت ترین دن یوم احد تائف تھا آپ مکہ سے مایوس ہو کر تائف گئے ہیں اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت صرف ایک ہے ساتھ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مو بلے بیٹے بھی قرار دے دیئے گئے تھے لیکن یہ کہ تھے تو گلام آزاد کردہ گلام مولا تھے حضور کے وہ ساتھ ہیں صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے سیل کا راستہ اب بھی ہے تائف کے دو راستے ہیں مکہ سے تائف جائے دو راستے ہیں ایک طریقہ سیل کہلاتا ہے ایک طریقہ جمل کہلاتا ہے پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار انتہائی آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے یہ نحاج جو سوال گزار لیکن اب تو بارہ وہ بہت انتہ سڑک بنی ہوئی ہے حضور کے دمانے میں سڑک کرنا تھی کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجمل کو آپ نے اختیار کیا اس لیے کہ عام آمد رفت کا لاستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے کیونکہ غالباً دارون ادواء میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو ختم ہوا اب ابو طالب گیا اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی کوئی جو ہے سیویل وار ہو جائے گی قریش میں لہٰذا اس لیے آپ ایوائٹ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر عام دور افکام ہے وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے ہیں وہاں کے تین سرداروں کے پاس جا کر اپنے دعوت پیش کی ہے اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں یہ میرا دار الحجرت بن جائے حکمت خداوندی میں مشیعت عزدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے تہہ تھا یسرب کے لیے لیکن حضور کی اپنی غور و فکر سوچ بچا اس کے حوالے سے اب طائف پہنچے تینوں نے جو جواب دیئے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات ایک جگہ فوراں روانہ ہو جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے واقعی رسول ہو تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں وہ لگانا نہیں چاہ کر لہذا روانہ ہی ہو جاؤں ایک نے کہا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے من قریترین عظیم یہ جو کوئی رجل ہوتا کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا دولت والا ہوتا ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائداد مدکے میں بھی ہوتی مدینہ اور تائف میں بھی ہوتی تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا وہ اللہ نے چنا بارال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں یہ چھوکرے گلیوں کے آوارا کہ ذرا ان کی خبر لو انہوں نے پتھراؤں شروع کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارسہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤں کرتے ہیں سائن سے کرتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تاک تاک کر ٹکھنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں ایک جگہ ٹھہرے جانت تفصیل میں نہیں میں جا رہا لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی اللہمہ الیک اشکوز وفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی ادن ناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے رسوائی یہ رسوائی مکہ میں نہیں ہوئی تھی کبھی یہ پتھراؤ مکہ میں نہیں ہوا تھا کبھی اللہمہ الیک اشکوز وفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی اے لن ناس الہ من تکلونی اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے الہ بعیدن یتجہمونی او الہ عدو ملک دامری کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لئے کھلی چھوٹ دے دی اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے یہ فریاد ہے لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی عبدہو و رسول مقاب عبدیت کا تقاضی کچھ اور ہے سر تسلیم خم کوئی شکوا شکایت زمان پر نہ آئے فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَعُوا اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاجیں یار میں آئے اندیشہ تو یہ ہوا ہے کہ کہیں تُو ناراض نہ ہو گیا ہو جیسے ابتدا میں چند دن کے لئے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے جس پر وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ بِنَ الْأُولَى اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق اس تو ہزار بدگمانی جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہیں کوئی اُن آراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے کوئی ایسی تو نہیں کہ داگہواری میں محسوس ہوئی ہوں اگر غضب نہیں ہے تیرا ناراض نہیں ہے تو تو پھر مجھے کوئی پھرواں نہیں اعوذو بے نور وجہک اللذی اشرقت لہو الظلمات میں تیرے چہرے انور کی اس زیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھیاریں دور ہو جائیں بہرحال مہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ اس لیے کہ یومِ طائف ایک اعتبار سے کلائمکس ہے ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاہ اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہِ عروج کلائمکس اور اسے مولانا منغادر حسنگیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی لیکن یہ کہ فوری طور پر تائیس سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے عالمِ اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں کیا کریں وہاں قتل کا فیصل نہ ہو چکا داخل ہوں گا کوئی قتل کرنے گا اور جب دادو نجوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں کوئی اس کے اوپر الزام نہیں کوئی مقدمہ نہیں بنے گا تائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں عالمِ اسباب اب نوٹ کیجئے جو نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالمِ اسباب میں قدم با قدم زمین پر چل کر ہوئی ہے عالمِ اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرق کو کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو اپنی امان میں لے لے تو میں مکہ میں آجاؤ مجھے میں بتا چکا کوئی قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے ایک سن نے امان دے دی تو سب کی طرح سے امان دے اس نے انکار کر دیا پھر زید ابن حارسہ کو دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی انکار کر دیا تیسرا شخص وشریف النفس تھا مترم بن عدی اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائی آپ نے فرمایا یوں نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکہ میں داخل ہو جاؤں فورا مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ جو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطبی بیرادی نے امان دی ہے we didn't know it لہٰذا آؤ اور لے کر جاؤ اس درجے اسباب جو ہیں دنیوی یہ عالم اسباب ہے اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے ان اسباب کو بروے کار لا کر کرنی ہے انہیں استعمال کر کے کرنی ہے لہٰذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی اور پھر وہ مطبی بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر چھے بیٹے ساتھ لے کر چھے بیٹے ہتھیاروں سمیت اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے آج سے محمد دیری امان میں تب مکہ میں داخل ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا غضوہ بدر میں جب ستر قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے اسیرانِ بدر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطبی بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے لیکن یہ کہ مطبی بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا وہ اسی حالتِ کفر و شرک کے در پر جائے میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں یہ دس برس ہیں حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ بیس برس کا ہے عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن آٹھ ہجری میں ہو گئی بگہ فتح ہو گیا تائف فتح ہو گیا حلین میں فتح حاصل ہو چکی ہے عرب میں انقلاب ہو گیا لہذا بارہ برس مکہ کے اور آٹھ برس مدینہ کے شامل کر لیجئے بیس برس ہیں ان بیس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے دس سال ادھر دس سال ادھر پہلے دس سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس افراد ایمان لائیں آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں اپنے بل پر ان ایز اون رائٹ آپ قیام کر سکتے ہیں لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی یہ ہے دس برس کی محنت شاقہ کا حاصل اگلے دس برس میں وہ انقلاب جس چیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے اسی سال جبکہ تائف سے واپس آئے حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں یسرب کے چھے حاجی آپ کو مل گئے ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی وہ خضرج کے قبیلے سے تھے مدینہ میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے انقریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوسر خضرج سے یہودیوں کے اور مار کھاتے تھے ان سے جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن دیکھو نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت تریب ہے جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں لہٰذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آ تم ایمان لے آ کوچھے آدمی ایمان لے آ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیب ہیں بارہ آگئے اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے کوئی معلم دیجئے مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے آپ سے تو ہماری ملاقات اب ایک سال بعد ہوگی اس لیے کہ عرب میں سفر کرنے کوئی آسان کام تھا ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا کافلے لٹ رہے پٹ رہے تو وہ تو جو اشورے حرم ہوتے تھے حج کے مہینے ان میں امن و امان ہوتا تھا کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا کوئی قتل و غارت کری نہیں تو اگلے سال ملاقات ہوگی تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری مقری پڑھانے والا قرآن نام قرآن فال بنا میں میں نے دیوانا زدند حضرت مصح بن عمیر کو حضور نے معین کیا وہ سب جاؤ وہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیئی دیا حضرت عبداللہ ابن عمی مکتوم نابینا صاحب ان دونے وہاں جا کر ایک سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا قرآن پڑھایا لوگوں کو حضرت مصح کا نام ہی پڑھ گیا جا المقری جا المقری جا المقری وہ آیا رستاز پڑھانے والا اس کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد آ گئے اور بیعت اقبع ثانیہ ہو گئی جس کے نتیجے میں حجرت کا راستہ کھل گیا یسرپ کی طرف عوصل خزدج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس پچھتر افراد کے اندر تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدی کر لی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر حجرت ہوئی مدینہ کی اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو یادت نہیں دی خود منتصر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے اس کے زمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بلکل تیار پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں ابھی نہیں آئی اگلے روز پھر آئی اجازت نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیم ہم نے دیکھا دوپیر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اڑا ہوا ہے پوری طریقے سے بہت غیر معمولی بات دوپیر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی یہ قیلوری کا وقت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آگئی ہے ہجرت کی حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں اونٹنیاں کام آئیں ایک اپنے لئے ایک حضور کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کیا احتمام کیا تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ دو ہونٹیاں تیار کر رکھی ہیں ذرا سا توقف فرمایا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغائرت لیکن یہ تھی خیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہود کا دوسرا دور شروع ہو گئے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں اس مکی دور میں دعوت تربیت اور تسکیہ تنظیم اور سبر محس چار چیزیں بیٹ مخت چلیئے سبر محس کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور سبر کرو کوئی جوابی کاروائی نہ کرو یہ انتہائی سمجھئے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا معاملہ فہبی کا قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سے کتنی کترہ رہے ہیں وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اب یہ بھی انممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی وحی خفی بھی آتی تھی لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا حضور کی اپنی تدبیر تھی حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے تعداد میں کم ہے قوت میں کمی ہے اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچھل دی جائے گی وہ وائلنٹ نہیں ہیں تبیس اتائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا حضرت سمیہ اور حضرت یاسف رضی اللہ تعالی عنہما میاں بیوی لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کوئی ریٹیلیشن نہیں اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو تو پورا جواز مل جائے گا ہی نہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں یہ انتہائی حقیمانہ فعل انتہائی مدبرانہ انداز ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو اپنی طاقت کو پسی کریں مضبوط کریں مستاقب کریں جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی درساد و دم آدم زن درویشی کا انداز اختیار کرو اس سے معافتت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو کوشش کرتے رہو آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا یہی درویشی ہے بدمت کے بھکشو ہیں داہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے وہ جوابی کاروائی نہیں کریں گے تو دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم اور سبر محض نو ریٹیلیشن نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلس ڈیفنس چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں حضرت خباب ارد سے کہا گیا اتارو کرتا اتار دیا دیکھتے ہوئے انگار زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے لیڑ جاؤ لیڑ گئے حکم ہے محمد عربی کا ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے گی یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں اور وہ کوئی اتنام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا ڈیسپریٹ آدمی بلی کو بھی اگر آپ کارلر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی بلی تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگیں زندہ کو لیکن نہیں اجازت نہیں تو یہ جو بارہ برس ہیں مکہ کے یہ دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم جس کا کلائمکس ہے بیعت اقبع ثانیہ جس میں کہ حضور نے اہد لیا با یا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسرے والیسرے والمنشتے والمکرہ وعلا حصرات علینا وعلا لاننازل امرہ لہو وعلا نقول بالحق اینما کنہ لا نخافو فی اللہ نومتالائی ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اداعت کریں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ذمہ دار بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان سے تعاون کریں گے اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے یہ بیعت تھی اس کی بنیاد پر ایک عظیم تحر تنظیم دریود میں آئی اور یہ سمر محض یہ چار مراحل تھے اس عمر کے انقلابی جد و جہود کے جو مکہ میں پورے ہو گئے مدینہ میں آ کر چھے مہینے آپ نے لیے تین کاموں کے لیے جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن مسجد نوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا اب یہ دار الندوہ بھی ہے دار المشاورہ بھی ہے یہ دار العبادہ بھی ہے دار السلات بھی ہے یہی دار التعلیم بھی ہے یہی دار التسکیہ بھی ہے یہ دار الاحسان بھی ہے خانقہ کہلے دسگاہ کہلے تربیتگاہ کہلے عبادتگاہ کہلے حکومت کا مقام کہلے مشورے کی جگہ کہلے پارلیمنٹ ہاؤس کہلے یہ سب مسجد نوی ہے ایک مرکز وجود میں آگئے نمبر دو انسار اور مہایرین کو بھائی بھائی بنانا تاکہ یہ دو حصے دو جماعت اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں نمبر تین یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معایدہ کر کے انہیں جکڑ لینا جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں یہ تھی آپ کی اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ٹائن بی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں محمد فیل ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈی ایز ای سٹیٹس مین محمد نبی کی حصیت سے تو ناکام ہو گئے مکہ میں جو نقشہ تھا دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تذکیہ ہے صبر ہے یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ نے تین سال کیا وہی کام تھا نہیں ہے پر دیر ہی فیل ناکام ہو گئے بھاگے وہاں سے ان کا کہنا یہ یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں فرار مدینہ کی طرف فرار یہ فرار نہیں تھا یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے تائف مشیعہ تیزدی کچھ اور تھی یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینہ کی شکل میں اللہ نے آتا کیا اپنی جندو جہود کو لانچ کرنے کے لیے اپنے اوفینسیو کے لیے بیس وہ مدینہ آتا کیا تو جو پروفیسر منگمری وارٹ ہے جس کو کہ ایک مرتبہ زیاؤلحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بولایا تھا برطانوی پروفیسر ہے اس نے سیرت النبی پر دو کتابیں لکھی ہیں محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متزاد پہلوں کو نمائی کیا ہے مکہ والا محمد کچھ اور ہے مدینہ والا اور ہے مکہ والا محمد تو واقعی داعی ہے مبلغ ہے مربی ہے مذکی ہے درویش ہے وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے ہوتے تھے مدینہ والا محمد تو سٹیٹسمن ہے سیاستدان ہے سپہ سالار ہے یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بلکل لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان دو کتابوں کو علیدہ علیدہ اور اس کے اتضاد کو نمائی کرنے کے لیے اس سے قطع نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدہ کے تعریف کے جتنے سپر لیٹرز ہیں سب جمع کر دی ہیں جو اگریزی زبان میں ہو سکتے تھے آپ کی دور اندیشی آپ کی معاملہ فہمی آپ کی ہر نئی صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اقدام کی صلاحیت آپ کی انسان چھناسی انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا یہ انسان چھناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے موقع چھناسی تدبر سیاست آپ کی سٹیٹس مینشپ اس کے لیے سارے سپر لیٹرز جتنے بھی ممکن ہیں وہ جمع کر دی ہیں اس لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے حالانکہ وہ کنٹراست دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاب بحیثیت سیاستان اور سٹیٹس مین کے بحیثیت نبی تو ناگام ہو گئے مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینی پڑی یہ زہر گھولا ہوا ہے اس نے لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعاً یہ مساق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے مساق مدینہ میں جائن ڈیفنس اور مدینہ یہ دوسری بات ہے بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کی مرتقیب ہوتے رہے لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر چھپ چھپ کر کھلے عام ان کو یہ ہے ظاہر بات ہے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے جکڑے ہوئے اس میں کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگلمیوں کی انہیں جرت نہیں ہوئی در پردہ سادشے کرتے رہے بکے والوں کو بھارا کسی اور کے لیے کیا اپنی امداد کا وعدہ کیا پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوں تو ایک ایک کر کے مدینہ سے نکالے بھی گئے بنو قینقہ پھر بنو نزیر اور پھر بنو قریضہ تینوں کے تینوں بارال چھے مہینے حضور نے لیے ان تین کاموں کے لیے ساتھ میں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیئے مکہ کی طرف چیلنجنگ اب یہ انداز ہے چیلنج کا اب یہ ایکٹیو ریڈسٹنس باطل کو چیلنج دینے کا انداز یہ آٹھ مہمے ہیں بدر سے پہلے پہلے بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے چھپایا گیا ہے یہاں تک کہ لامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوے خون آتی ہے اس قوم کی آسانوں سے یہ تو خونی لوگ ہیں جنونی لوگ ہیں یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے طاقت سے بات کرتے یہ چونکہ مسلسل پروپیکنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک نہیں 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 حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا یہ حالہ کے صد فیصد غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے آپ مکہ سے مدینہ آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی تھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا اپنی اس جدو جہد کے اگلے مرحلے کو اس کے اوفنسیو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ چھے مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مرتفع کر لیں اس سے زیادہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا لہذا آپ نے آغاز کیا سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے آٹھ مہمے بدر سے پہلے ہیں جن میں چار میں حضور خود بھی شریک ہوئے لہذا وہ غزوات کہلائیں گے اور چار وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرائیہ کہلاتے ہیں اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اس وقت لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا ایک لس پہلے استعمال کر چکا ہوں قریش کو چیلنج کرنا اب دو لفظ اور سمجھ لیجئے ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا وہ تجار کی کافلے جاتے تھے شمال کی طرف کافلہ جاتا تھا شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا بدر جائر بات ہے مکہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہیں اور مدینے سے اور مکہ سے دو سو میل کے فاصلے پر ہیں نہادہ یہ زد میں تھا مسلمانوں کی ادھر جو کافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلہ سے ہو کر گزرتا تھا حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے بکے سے بھی زیادہ دور بکے سے جنوب مشکل کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی نخلہ کے اندر بھی مہم بھیج دی مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں جدید اسطلاح میں ایکنومک بلوکیڈ آف برکا نمبر دو دوسری اسطلاح پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش حضور خود جہاں بھی گئے ان چار مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لی یا تو وہ پہلے ایلائی تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے یا یہ کہ انہوں نے نیوٹریلیٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا زون آف پولیٹیکل انفرنس آف قریش was diminishing and زون آف پولیٹیکل انفرنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم was increasing اور آقے مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے ہم زمین کو چاروں اطرف سے گھیلتے ہوئے لارے ہیں مکی کی طرف مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور گویا کہ اب مکی کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رخت کر رہا تھا اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفرنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹا چلا گیا اس پر تنگ آمد مجنگ آمد قریش کا وہ ایک ہزار کلشکر نکلا ہے اس کا جو ایکسائٹنگ کا عزیز ہو گئے تھے وہ دو ہو گئے تھے ایکسائٹنگ کا عزیز فوری ایک کو جو نخلہ میں آپ نے گروہ بھیجا تھا اس کی بنبھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا ایک مشرک مکیے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ایک کو انہوں نے عصید بنایا لے آئے اور مانے تجارت بھی لے آئے اب شور بچ گیا مکہ میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا یہ پہلا قتل ہے جو حجرت کے بعد ہوا ہے گفار کی طرف سے حجرت کے بعد سے لے کے دا حال کوئی قتل نہیں ہوا پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرکہ ثانیا جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں اس وقت پر وہ قافر تھے مشرک تھے تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر اس سے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدہ پھندہ ہے ایک ہزار اونٹ اوپر مال تجارت لدہ ہوا سمجھے یہ کروڑوں کا سامان ہے اس نے ایس او ایس کال بھیج دی دو کام کیا ابو سفیان نہایت سٹیٹس مین نہایت مدبر انسان تھے ایک طرف قریش کو کال بھیج دی ایس او ایس کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے لہذا مدد بھیجو دوسری طرف راستہ بدل دیا خود بجائے بدر سے ہو کر گزر دے کے نیچے اسفلہ منکن جو آیا ہے سورہ انفال میں وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگئے چیختے چنداتے ہوئے کپڑے پھارتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈیوز پر یہ دو اس طرح آدمی جدید ہیں ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہم بھی آج یہ صورت موجود ہے کچھ لوگوں کے رائے یہ کہ ہرچے بادہ باد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ وہ ہاکس ہیں اس وقت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارہ نہیں کرتے ہیں جوش ہے جوش ہے خروش ہے ولولا ہے اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں آل آوٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے اور اگر خدا نے خاستہ لیکن یہ کہ خدا نے خاستہ تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا کہنا یہ کہ خاستہ ہی خاستہ ہوئے گا لازمان یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی نا خاستہ کے کیا سوال وہ تو لازمان بنے گی ایٹمک وار اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کی اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اول والی ہے اور ابھی اس پر بس نہیں ہے بہرحال کچھ لوگ ہوئے ہیں جو بشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو تو یہ دوز کہلائیں گے وہ ہاکس کہلائیں گے قرعیش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے ہاکس میں ابو جہل تھا اقمائ بن ابی معید تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینہ پہ حملہ کرو ختم کرو محمد کرو ان کے ساتھیوں کو دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے اتماع بن ربیعہ ایک بذرک شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں لیکن وہ بہت شریف و نفس انسان تھا اتماع بن ربیعہ حکیم ابن حضام وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے بہت شریف انسان تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی یہ اتماع بن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے اب تم محمد کو عرب کے حوالے کرتو عرب سے بران بقی عرب اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی دعوت فیلانی ہے تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہیں بد پرستے مشرک اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی تو اگر محمد ان پر غالب آگیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا کیا جائے گا خید و قرشی نا ہمارا اپنا بھائی ہے نا گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر اور اگر بقی عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیم نہیں کرنی پڑے گی آخر محمد کون ہے بنی حاشم میں سے ہیں ابو بکر کون ہے وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں عمر کون ہے بنو عدی میں سے ہے ابو بکر بنو تین میں سے ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں خود ابو سفیان کا خود عطمہ عبدالربیہ کا بیٹا ادھر ہے حضیفہ یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے بیٹا عبدالرحمان ادھر سے آیا تھا لڑے کے لئے اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابباجان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زدمے آ گئے تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ریایت کیا آپ کے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لئے باطل کے لئے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زدمے آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تو اس نے یہ کہا عطمہ ادھر ربیہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں اس سے بہتر ہے عرب جو ہیں باقی نہیں بٹ لے یہ ختم کر دیں گے اور اگر ان کا پر اللہ باری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے پورے جزیرہ نمائے عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نہ لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈفز تھے وہ بے بس ہو گئے ہاکس جو ہیں انہوں نے تیاری کی تبل بجایا ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے کیل کھانے سے لیس چل پڑے اس میں بھی ایک بات بتا دوں جب این بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں ادھر سے حضور بھی اپنی تین سو تیرہ کی نفری لے کر آ گئے ہیں انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا پہنچ گیا وہ تو بڑ گیا اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا حکیم ابن حضام آتے ہیں وہ تو بھائی ابن ربیہ وہی شریف النفس انسان کہتے ہیں دیکھیں ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رکھ سکتی ہے دونوں مل کر آئے ہاک جو ہاک عاظم تھا سب سے بڑا ابو جہل اس کے پاس جب حطبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک عاظمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمی اور کی ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکلی گیا ہے تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائیڈ کریں واپس چلیں ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے بدلہ چاہیے مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے اور پھر تانہ دیا اس نے کہ عطبہ شاید تم پر بجدلی تاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا خوزیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں اب یہ بہت بڑا تانہ تھا عرب کے لیے شریف النفس اور شریف النسب جو ہے اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بجدل ہیں اور کون بہادر ہیں چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عطبہ میدان میں آیا ہے اپنے بھائی کو لے کر شہبہ کو اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی ادھر سے تین انصاری صحابے نکلے پوچھا کون ہو تم لوگ کیونکہ ہم انصار مدینہ میں سے کہ نہیں نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے بھی لڑنا ہے برابر کے لوگ چاہیے ہمیں اس پر پھر حضرت خزیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دی پھر حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تین افراد نکلے عبیدہ ابن حارس اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں خطبہ وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانہ برداشت نہیں کر سکا یہ معلوم ہوتا ہے تم گزدری دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے بہرحال اس کو اللہ تعالی نے جو فتح آتا فرمائی اپنی نصر پر خصوصی سے اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جود آخری مرحلے میں ناقل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم اور یہ چھ سال جاری رہا وہ بارہ سال دعوت و تبلیغ تربیت و تذکیہ تنظیم اور سبر محض کیپ یور ہینڈس فولڈڈ قفو اے دی اکم وہ مکہ کے بارہ برس تھے یہاں آتا ڈیڑھ برس لیا آپ نے پہلے چھ مہینے انٹرنل کانسولیڈیشن آف ایس پوزیشن اٹ مدینہ اور پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا اور مہمات بھیجیں اور جو آٹھ مہمیں بھیجیں جن کے نتیجے میں پھر یہ آرمڈ پنفلکٹ شروع ہوا گویا کہ سامپ کو بل میں سے نکالا گیا اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں مکہ حرم ہے وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شہ نہیں تھی قریش کو وہاں سے نکالنا ایسی تھا جیسے کہ سامپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچھ لی جائے چنانچہ میدانِ بدر میں ستر قریش کے چوٹی کے سردار بارے گئے کبرٹھوٹ کرنے گئے البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا چھ سال کی جنگ یہ ہے کنٹینویس وار یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف سٹرنچز غزوہ بن المستلق غزوہ خیبر غزوہ فلان یہ غزوات ہیں جنگ مسلسل لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی افراد کو تیار کیا تھا ان کا تذکیہ کیا تھا ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہرچے بعدہ بعد جانے تک دینے کے تیار دیا نظم کا خوبار بنا دیا تھا پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت مکشور کو شاہی یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرم کانفرٹ کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کانا زہوغا سن آٹھ یا نو میں یوں سمجھئے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہوگی البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں بھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے ٹرو ریولوشن حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا وہ پھیلتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظریہ کی بنیاد پر ہوتا ہے نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں کوئی ویزا درکار نہیں وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نظریہ بھی جائے گا نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیح ہوگی تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے اپرنٹ انقلاب ہے ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے اگرچہ اپرنٹ انقلاب ہے یہ بادشاہت ختم ہوئی علماء کی حکومت قائم ہو گئی لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے اس کی تصدیر نہیں ہو سکے ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں جو یہاں کچھ اہل تشیعوں نے اگریسیم انداز اختیار کیا تھا آپ کو معلوم یاد ہوگا انیس سو ناسی کے انقلاب ایران کے بعد اگرچہ یہ کہ باران ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ عراق میں ملحق بھی تھا اور پچپن فیصد آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتمل ہیں لیکن وہاں بھی ایک سٹریٹیجنگ غلطی ہوئی خمینی صاحب سے اور بڑی خوشیاری کا ثبوت دیا خدام حسین نے جس نے اسے عرب اور عجم کا کانفرکٹ بنا دیا اصولی وہ بات نہ رہی بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم بارحال کسی بھی ٹرو ریولیوشن کا لکمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دورہ ہے انقلاب روس کہا لیٹن امریکہ کہا یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا کہاں سے کہاں تک بہنچا تو انقلاب جو ہے وہ حصل یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراں شروع ہو گیا جس کا آغاز حضور خود کر گئے نہ صرف یہ کہ جزیرہ نمائع عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے کی بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن گلومیلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا اس کے لئے تین باتیں نوٹ کر لیجئے جب تک سلحہ دیبیہ نہیں ہو گئی جسے قرآن نے انہا فتحنا لکا فتنق مبینہ قرار دیا حضور نے باہر نہ کوئی دعی بھیجا نہ مبلغ بھیجا نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا کچھ نہیں پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے دس برس آپ نے مکہ سے باہر نہیں نکالا قدم سوائے اس کے کہ آرکاز کا میلہ ہوا وہ آج پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے آپ نے پورے دس برس صرف مکہ میں اپنی دعوت کو پیش کیا اس کے بعد مزید آٹھ برس تک سمجھئے کہ آپ صرف جزیرہ نمائع عرب کی حد صلاح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ مبارک بھیجے ہرقل کو بھیجا پرویز کو بھیجا شہنشاہ ایران کو مقوقع سے بسل کو بھیجا اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابی سینیہ کے انہیں بھیجا وہ نجاشیہ فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے اس لئے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے ہیں صحابہ اکرام جو گئے تھے واہرت کر کے حفشہ ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی حضور کی نہیں لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے وہ تھے جو سلطنت رومہ کے باجوزار تھے لہذا رومہ سے ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا پھر غزوہ تبوخ تیس ہزار کی نفری لے کر آپ جا کر تبوخ میں بیس دن مقیم رہے ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا شام میں موجود تھا مقابلے میں نہیں آیا بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا جو پھر صحابہ اکرام جو خلفاء راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں تین کولمز ایک سیدھا نورت کو ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے آگے ترکستان جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا پھر آسان اس کی طرف پہ شرفت ہو گئی ایک سیدھا گیا ایشیا کوچک ایشیا مائنر کی طرف ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے فلسطین سے ہوتا ہوا سیرائے سینہ سے ہو کر مصر اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف یہ تین کولمز صحابہ اکرام کی افواج کے نکلے ہیں اور صرف چوبیس برس بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف بیس برس میں اس لیے کہ چوبیس برس جو ہیں خلافت راشتہ کے حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے خیر وہ تیس بن جائیں گے چوبیس برس ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ون فورتھ افیس سنچری کے اندر فرم آکسس تو اٹلانٹک ادھر بہرہ وقیانوس ادھر دریائے جی ہوں اور ادھر کوہ قاف شمال میں وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم اور خلافت علا من حاج النبوت کا نظام نافذ یہ ہے اس عظمت کی داستان یوں سمجھئے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائیں ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت ارز کرنا اضافی حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھیں تھی تین دکھا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں سورہ توبہ میں بھی فرمایا سورہ فتح میں فرمایا سورہ صفح میں فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الحدہ یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس دین حق کو پورے کے پورے عدیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور اس میں چوبیس صفحے کا ایک مقام اسرک اس آیت پر ہے اس کو اگر دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لسک کو پڑھئے تو بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین اور بیست محمدی ہے تمام نوانسانی کے لیے یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں آیا ہے لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّا سِ بَشِرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوانسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اس صغرہ کبرہ کو جوڑ لیجئے تو بیست محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روحِ عرضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین دین ہے غالق ہو جائے ورنہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وہ دور آئے گا اور اس وقت اصل میں حضور کی بیست کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا وہ ہو گیا ہوتا آج سے چودہ سو سال پہلے ہو جاتا جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے ٹھیک ہے جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایسیہ کوچک میں لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکھتا نہ تھا کسی سے سیلِ روا ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی جو اس سیلِ روا کو روک سکتی لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑا اندر سے انتشار پیدا کیا خلفشار پیدا کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد چار برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا پروسس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائم یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے ہمارے شائر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویجنری تھے دیکھتے تھے جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود دلِ وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کیف ہوگا جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر جہاں دریاں بہ رہا ہے آبِ روانِ کبیر آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افقار سے لانا سکے گا فرنگ میری نباؤں کی تا اور کہیں کیا کہ مہوے حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کہ وہ وقت آئے گا کہ آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئی نا پوش اور ظلمت رات کی سیماپ پا ہو جائے گی پھر جنہوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہوے حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ دور تو آئے گا آ کر رہے گا جیسے وہ دور غلبہِ دین کا محمد الرسول اللہ واللزین معہو کی محنت اور قربانیوں سے آیا محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اڑ لیا محروم ہوگئے حالانکہ دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بواقع تھے کتنی روحانی طرفوں حاصل کر سکتے تھے کتنے مقاماتیں بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے لیکن نہیں محروم محروم رہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ واللزین معہو وشدہو علی الكفار رحمہو بینہو جنہوں نے وہ روش اختیار کی یہ راستہ اختیار کیا وہ سلخرو ہو گئے اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انساری اللہ کی محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے بڑی ایک نئی حیبت کے ساتھ آنے والی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا والملحمت العزمہ باثن شدید آنے والا ہے وہ آرمگڈان وہ زیادہ دور نہیں ہے تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکے تو وہ پکار کونو انسار اللہ اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا قضوہ حنین میں الیہ یا عباد اللہ الیہ یا اصحاب البدر الیہ یا اصحاب البعت نزوان یہ آپ نے پکارا کا نہیں پکارا آؤ میری طرف کہاں جا رہا ہے اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں اور اے خدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت قل الموت کرنے والوں آؤ ادھر میری طرف تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے کون ہے جو اس پکار پر لبیک کہے جو اپنا تن مندھن اس کے لیے مخف کرنے کو تیار دو یہ ہے ہمارا عمالی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ عید میلال کی محفلے یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضہ نہیں ہے حب رسول کا تقاضہ ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن مندھن وقت کر دینا حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نسار کر دی ایک وقت میں گھر میں جھارو پھیڑ کر سارا کے سارا لاکرمال پیش کر دی آئے اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے یہ ہم صرف محفل منقد کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کوئی جلوس نکال لیں کوئی چہار شمبہ کا جلوس نکال آیا ہے کوئی عید ملاک کا جلوس نکال آیا ہے یہ نہیں ہے اصل شئی تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقی بنیادیں اس لیے کہ یہ ہونا ہے یہ شدنی ہے یہ اٹل ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجاتِ آلیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فیرست میں درج کرانے پا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفید دے کہ ہم اس کشا کشے خیر و شر وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکہ ہونے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش مارکہ تو جاری ہے لیکن یہ کہ اس کے کلائمکس آنے والا ہے اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر اللہ کے دین کے خادم بن کر اور وہ بھی اس طور سے کہ انہ سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہم اس کے لئے فیصلہ کریں عظم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمتن جھوک دینا ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر